موسیقی اسلام علیکم میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی خبر نامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ہیڈراباد کے انٹی آر سٹیڈیم میں صدر سمیلن سی ایم ریوند ریڈی نے کی مہمان خصوصی کے طور پر شرکت ہر سال صدر اتصف سرکاری طور پر منانے کا کی آئیلان خواتین کو بائی اختیار بنانا معاشرے کو بائی اختیار بنانا جیسا ہی ہے کمم میں خواتین سے متعلق ترخیاتی کاموں کے افتتاح کے موقع پر ڈپ ٹی سی ایم بھٹی مارکہ کا خطاب کٹی آر نے ناچارم میں سیوریچ ٹریٹمنٹ پلانٹ کا کیا دورہ موساندی بیوٹیفکشن پروجیکٹ کو لے کر سی ایم ریوند ریڈی کو بنایا نشانہ سائیور آباد پولیس نے جنوارا میں کی ٹی آر کے برادر ان لو کے فارم ہاؤس پر مارا چھاپا ایک سائس اصولوں کی خلاف ورزیوں پر راج پاکلہ کے خلاف مخدمہ درج جنوارا فارم ہاؤس معاملے کی کی جائے تحقیقات اور سی سی ٹی وی فوٹیج کیا جائے جاری تلنگا نبی جی پی خائدین کا مطالبہ جنوارا فارم ہاؤس پر چھاپے سے بیارز خائدین برہم کہا گھرے لو دعوت کو ریف پارٹی خرار دینا درست نہیں اور اب خبروں کی تفصیل تلنگا نا کہ سی ایم انولا ریوند ریڈی نے آج اتوار کو ہیدرباد کے انٹی آر سٹیڈیم میں منقضہ یادف طبقے کے صدر سمیلن میں مہمان خصوص کے طور پر شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سی ایم ریوند ریڈی نے کہا کہ ہیدرباد کی ترقی میں یادوں کا اہم رول ہے اور یہ ایک سچائی ہے اس دوران انہوں نے اعلان کیا کہ ریاستی حکومت ہر سال سرکاری طور پر صدر اتصف کا احتمام کرے گی اس موقع پر ریاستی وزراء کانگریس ارکان پارلیمنٹ وہ اسیملی اور یادف طبقے کے ذمہ داران اور دیگر موجود تھے اس موقع پر ریاستی وزراء کانگریس ارکان پارلیمنٹ وہ اسیملی اور یادف طبقے کے ذمہ داران اور دیگر موجود تھے یہ نگرம் அந்தர்சாதிய நகரங்க رானின்சிந்தியானுட்டே تلینگانے کے ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکہ نے کہا ہے کہ خواتین کو بایختیار بنانا معاشرے کو بایختیار بنانا جیسا ہی ہے انہوں نے آج زلِ خمم میں اندرہ مہیلہ شکتی کینٹین فنڈنگ روم کے ساتھ ایک بس شلٹر اور ملازمین کے لیے ایک کینٹین کا افتتا کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکہ نے کہا کہ ہماری حکومت اس سال پچیس ہزار کروڑوں پر بلا سودی خرضوں کے ساتھ اگلے پانچ سالوں میں ایک لاکھ کروڑوں پر کے بلا سودی خرضوں کے ذریعے خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنانے کے لیے پور عظم ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ خواتین کی ترقی کو ترجیح دے کر ملک کے لیے ایک خابل ذکر مثال خائم کر رہا ہے بی آریس کا ارگزار صدر کیٹی راما راؤ نے آج اتوار کو ناچہ رام میں سیوریچ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا مخامی ایمیلے بنداری لکشماریڈی بی آریس کے سابق وزراء ایمیلیس ایمیل سی اور دیگر خائدین کے ہمراہ دورہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ سابق میں بی آریس حکومت نے ہیدرباد کو کوسمو پولیٹن سٹی بنانے میں سخت محنت کی ہے کیٹی آر نے تنخید کی کہ حکومت کے پاس خرض معافی اور رائطو بندھو کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن موسیٰ ندی کے احیاء کیلئے پیسے ہیں انہوں نے کہا کہ بی آریس موسیٰ ندی بیوٹیفیکیشن کے خلاف نہیں ہے بلکہ کانگریس کے لوٹیفیکیشن کے خلاف ہے انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس موسیٰ ندی کا نام لے کر لوٹ مار کر رہی ہے سائبر آباد کی سپیشل آپریشن ٹیم نے ایک خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے اطلاع کی اولین ساتوں میں جنوڑا کے ایک فارم ہاؤس پر چھاپا مارا جس کے مالک تلنگانہ کے سابق وزیر وہ بی آریس ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی آر کے برادر انلاؤ راجہ پاک اللہ بتائے گئے ہیں اطلاعات کے مطابق یہاں پر بغیر کسی اجازت کے پارٹی منقض کی گئی تھی اور انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کئی خلاف فرضیوں کا انکشاف ہوا ہے پارٹی میں تیس سے زیادہ افراد نے شرکت کی اور فارم ہاؤس میں مبینہ طور پر غیر ملکی شراب کا زخیرہ پایا گیا سائیبر بارد پولیس نے کیٹی آر کے برادر انلاؤ جو فارم ہاؤس کے اونر ہیں راجہ پاک اللہ پر ایک سائس اصولوں کے خلاف فرضی کرنے اور ضرورت سے زیادہ شراب زخیرہ کرنے پر مخدمات درج کیے ہیں تلنگانہ پیچھے پی لیڈر وہ مرکزی وزیر بندی سنجے نے بی آر ایس ورکنگ پریسیڈنٹ کی ٹی آر پر ارکان خاندان کی پارٹی میں شمولیت کا اعزام لگایا انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس حکومت مخلص ہے تو اسے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرنی چاہیے انہوں نے حکومت کو یہاں کے سی سی ٹی وی فوٹیچ اور شوائد کو ضائع نہ کرنے بلکہ ان کا خیال رکھنے کا مشورہ دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس ریف پارٹی میں جس نے بھی حصہ لیا اسے گرفتار کیا جائے اوڑی ای ویشن لوں راستر پروت تامو چلا سیریس یا چریل دشکوال جنپی میں ڈیمان جستو نام گتول لوں بی آر ایس پاٹی نیگلوان کارپارٹ نیٹ لگا ای درکس دو سمبند ہونڈ اوڈ 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 ڈیمان جستو نام ڈیمان جستو نام بی جے پی رکنے پارلمنٹ رگھونندن راؤ نے جنوالا کے فارم ہاؤس پر ریٹ سے مطالق سیسی ٹی وی فوٹے جاری کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے تلنگانا حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعی کی مکمل تحقیخات کے لیے خصوصی تحقیخاتی ٹیم خائم کریں خبرنامے میں فلان لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹ اس بریک کے بعد موسیقی بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے یہ بڑھتے مزید خبروں کی جانے موسیقی 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 اس پارٹی کو ریف پارٹی کہہ کر پروپاگنڈا کرنا درست نہیں ہے ویوکانند نے سوال کیا کہ کس کے گھر میں مشروبات نہیں ہوتے کیا ریونت ریڈی کے گھر میں مشروبات نہیں ہیں انہوں نے مزید پوچھا کہ سرچ وارنٹ یا نوٹس کے بغیر پولیس کیسے آ گئی موسیقی 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 بی آر ایس ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی آر کے گھر کے پاس آج اس وقت کشید کی دیکھنے کو ملی جب پولیس بغیر اطلاع کے کیٹی آر کے گھر پہنچ گئی اس موقع پر بی آر ایس خائدین و کارکنان نے پولیس کو روکنے کی کوشش کی تاہم رکاوٹیں ڈانلے والے بی آر ایس خائدین کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے پولی سٹیشن منتقل کر دیا تلنگانہ حج کمیٹی چیرمن خسرو پاشا نے مذہبی ہمانگی کے خلاف بیانات اور واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازبہ تفسیروں مساجد اور چرچس کے انعدام اور دیگر مذہبی مقامات کے تنازعات پر افسوس کا اظہار کیا خسرو پاشا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے اناثر کے خلاف سخت اخدامات کریں جو معاشراتی امن کو خراب کر رہے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ افواؤں پر یقین نہ کریں اور ریاست میں امن و سکون کو برخرا رکھنے میں مدد کریں متعلمہ مندر کا جو واقعہ ہوا ہے وہاں پر جو بھی مجنوب پاگل شخص نے اس مندر کی بہت بے حرمتی کی ہے اس کی ہم سخت مذہبت کرتے ہیں آج یہاں پر تمام فکر کے علماء اکرام تشریف فرما ہے اس کی مذہبت کرنے کے لیے کوئی بھی مذہب کسی کی بھی عبادگاہ کو نقصان پہنچانا اور ان کے خلاف میں بولنا اس کی اجاز نہیں دیتا اور یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ ہو نہ بول کر امن کو خراب کرنا ہندو مسلمانوں کی اگجیتی ہے اس کو ختم کرنے کی سازش ہے میں خاص طور پر تلنگانہ حکومت اور حکومت ہی سے خواہش کروں گا کہ ریلیجیس کے تعلق سے جو آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں کہیں پر کسی مذہب پر کہیں پر کسی مذہب پر جو بھی بولا جا رہا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت خانون بنا جائے اور ایسا خانون بنا جائے کہ آئندہ کوئی کسی بھی مندر کو کسی بھی مجید کو کسی بھی چرچ کو کسی بھی گردوارہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے کسی مذہب کے خلاف کوئی گفتگو نہ کرے ایسا خانون بنے کہ سخت سے سخت سزا ہو جس کی وجہ سے جو ہندوستان کا ماحول امن شانتی پیار اگجہتی کا ماحول رہے گا آپس ہی رواداری کا ماحول رہے گا آج سے ایک پچاس سال خبل دیکھئے جیسے ملے جولے حالات تھے ویسے حالات پھر دوبارہ پیدا ہوں گے ایک سخت خانون کی ضرورت ہے تاکہ امن و شانتی برخورہ رہے عادل آباد کے مضافات میں واقعے ٹیلر سکولانی میں کرونا کر نامی شخص کے گھر کے سٹور روم میں تقریباً دس فوڈ کا ایک زہریلا سام پایا گیا جسے دیکھ کر گھر والوں میں خوف و حراس پھیل گیا خوف و دہشت میں مبتلہ گھر والوں نے فوراں سام پکڑنے میں ماہر شانتی نگر کے رہائشی محمد حبیب الدین کو طلب کیا جنہوں نے بڑی ہوشیاری سے سام کو خابومے کر لیا اور بعد میں سام کو مخامی جنگلاتی حلاخے میں چھوڑ دیا گیا اس طرح گھر والوں نے راحت کی سانس لی اور حبیب الدین کا شکریہ آدھا کیا سام کو پکڑنے کا یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تیلنگانہ کے آصف آباد زلے کے کاغذ نگر منڈل میں ایک مسلم نوجوان کو حجومی تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا اس نوجوان کی شنافت آباد حسین کے طور پر کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ کاغذ نگر منڈل کے اس گاؤں میں ہفتے کے روز اس انیس سالہ مسلم لڑکے آباد حسین کو مغینا طور پر ایک ہندو لڑکی کے ساتھ خومتا ہوا پایا گیا جس کے بعد اسے ایک درخت سے باندھ کر بے دردی سے پیٹا گیا اور پھر سڑک پر حجومی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس واقعی کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی تاہم حجوم نے پولیس پر بھی حملہ کر دیا اور پولیس کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا پولیس نے کافی جدو جہد کے بعد اس نوجوان کو بچانے میں کامیابی حاصل کی اس زخمی نوجوان کو علاج کیلئے منچریال کے اسپطال منتقل کر دیا گیا اس واقعی کے ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئے آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر حیدرباد کے انٹی آر سٹیڈیم میں صدر سمیلن سی ایم ریوند ریڈی نے کی مہمان خصوصی طور پر شرکت ہر سال صدر اتصف سرکاری طور پر منانے کا کی آئلان خواتین کو با اختیار بنانا معاشرے کو با اختیار بنانا جیسا ہی ہے کھمم میں خواتین سے متعلق ترخیاتی کاموں کے اختیار کے موقع پر ڈپٹی سی ایم بھٹیو گمارکہ کا خطاب کٹی آر نے ناچارم میں سیوریچ ٹریٹمنٹ پلانٹ کا کیا دورہ موسندی بیوٹیفکیشن پروجیکٹ کو لے کر سی ایم ریوند ریڈی کو بنایا نشانہ سائی بار آباد پولیس نے جنوارا میں کٹی آر کے برادر ان لوگ کے فارم ہاؤس پر مارا چھاپا ایک سائس اصولوں کی خلاف ورزیوں پر راج پاکلہ کے خلاف مخدمہ درج جنوارا فارم ہاؤس معاملے کی کی جائے تحقیخات اور سی سی ٹی وی فوٹیج کیا جائے جاری تلنگا نبی جی پی خائدین کا مطالبہ موسیقی جنوارا فارم ہاؤس پر چھاپے سے بیارس خائدین برہم کہا گھرے لو دعوت کو ریف پارٹی خرار دینا درست نہیں خبرنامے میں فلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے